آج کل ہمارے گھروں میں خاندانوں میں ملے چلنے والوں میں دن راتی مسائل پیش آتے رہتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا اب اس سے بدلہ لینے کی سوچ رہے ہیں دوسرے اس سے شکایت کرتے پھر رہے ہیں اس کو تعانی دے رہے ہیں دوسرے سے اس کی برائی اور غیبت کر رہے ہیں حالانکہ یہ سب گناہ کے کام ہے لیکن اگر آپ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں تو آپ بڑی فضیلت اور ثواب کے مستعق بن جائیں گے یاد رکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے جس نے سبر یا معاف کر دیا بے شکی بڑا ہمت کے کاموں میں سے ہیں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دوسری کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جن کے ساتھ عداوت ہے وہ سب تمہارے کرویدہ ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ السَّبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا زُحَزٍ عَظِيمٍ یعنی یہ عمل انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ السبر کی توفیق اتا فرماتے ہیں اور یہ دولت بڑے نصیب والوں کو حاصل ہوتی ہے